السلام علیکم دوستو یومِ آشورہ یعنی دس محرم الحرام والے دن ہمیں تین کام خاص طور پر کرنے چاہیے آج وہی تین کام ہوں آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں اور یہ تینوں کام حدیث سے ثابت ہیں سوشل میڈیا یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک وغیرہ پر اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی جن میں طرح طرح کے نہ جانے کتنے ایسے کام کرنے کے بارے میں دس محرم والے دن کے لئے بتایا جاتا ہے جن کاموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ تو ان کاموں کا اس دن کرنا حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی قرآن کریم سے ثابت ہے پر یہ جو تین کام ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ تینوں کام الحمدللہ حدیث شریف سے ثابت ہیں اور ان تینوں کام کو آشورہ کے دن ہم سبھی لوگوں کو ضرور کرنے چاہیے پہلا کام دس محرم کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے آشورہ کے دن کے روزے کی بہت زیادہ فضلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی احتمام کے ساتھ اپنی مبارک زندگی میں آشورہ کا روزہ رکھا ہے آپ نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں آشورہ کا یعنی دس محرم کا روزہ نہیں چھوڑا اور آپ نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی حکم فرمایا کہ آشورہ کا روزہ ضرور رکھو صحابہ رضی اللہ عنہم بھی بہت ہی زیادہ پاوندی اور احتمام کے ساتھ دس محرم کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کی تاقید کرتے تھے تو ہم لوگ آشورہ کے دن سب سے پہلا کام یہی کریں کہ اس دن ہم روزہ ضرور رکھیں آشورہ کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے روزہ کس طرح سے رکھنا ہے اس کا بھی طریقہ سمجھ لیجئے تو روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو نو اور دس دونوں دنوں کا روزہ رکھیں یا پھر دس اور گیارہ ان دونوں دنوں کا روزہ رکھیں اور اگر ہم کسی مجبوری کی وجہ سے نو تارک کا روزہ نہیں رکھ پائے یا پھر گیارہ تارک کا روزہ نہیں رکھ پائے لیکن آپ نے دس تارک کا روزہ رکھ لیا یعنی صرف آشورہ کا ہی روزہ رکھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو آشورہ کے روزے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی لیکن قصدن ایسا نہ کریں کہ صرف آشورہ کے دن کا ہی روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ نو تارک کا یا پھر گیارہ تارک کا روزہ نہ رکھیں بلکہ اگر مجبوری کی وجہ سے آپ دو روزے نہیں رکھ پائیں بلکہ صرف آشورہ کا ہی روزہ رکھ پائیں تو تب تو کوئی بات نہیں ورنہ تو آشورہ کے ساتھ ساتھ یعنی دس محرم کے ساتھ ساتھ نو محرم یعنی نو تارک کا روزہ رکھیں یا پھر گیارہ تارک کا روزہ ضرور رکھیں لیکن یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو تو سب سے پہلے یوم آشورہ کے دن روزہ رکھنا دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے آشورہ کے دن وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ پاک سے کسرت سے دعا کرنی ہے خاص طور سے افطار کے وقت کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دس محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی اور دس محرم کا دن ہی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی تھی تو یہ دن توبہ قبول ہونے کا بھی بہت زیادہ خاص دن ہے اس دن میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے خاص کر کے توبہ بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے خاص کر کے فرض نمازوں کے بعد اور افطار کے وقت میں بھی افطار کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد تو دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہے پھر اس دن تو ایک قوم کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول فرمایا تھا تو اس دن کا دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس دن ہم خوب دعا بھی مانگیں اور توبہ بھی کریں تیسرا کام ہمیں جو آشورہ کے دن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں اللہ کا ذکر کریں دروش شریف کی تذویر پڑھیں کیونکہ روح کی غزہ اللہ کا ذکر ہے ہم اس دن خوب اللہ کا ذکر کریں گے تو ہماری روح کو خوب اچھی غزہ ملے گی اور جب اسے خوب اچھی طرح سے غزہ ملے گی تو ہماری طبیعت پر اس کا اچھا اثر پڑے گا جو کہ ہمیں اس دن گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد کرے گا اور نیک کاموں کو کرنے کے لئے ہمیں ابھارے گا تو اس دن جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور اللہ پاک کا ذکر بھی کسرت سے کریں اور اپنے دسترخان کو وسیع کرنا ہے یعنی اپنے گھر والوں پر اس دن اور دنوں کے مقابلے زیادہ خرچہ کرنا ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص دس محرم کو اپنے دسترخان کو وسیع کرے گا یعنی اپنے ہاتھ کو کھول دے گا تو اللہ تعالی پورے سال اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے گا صحابی رسول خضرت جعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بیعت کو ہم نے کئی سالوں تک خوب اچھی طرح سے تجربہ کیا کہ جب ہم دس محرم کو اپنے گھر میں اوپر عام دنوں کے مقابلے زیادہ خرچ کر دیا کرتے تھے تو اللہ تعالی پورے سال رزق میں خوب برکت عطا فرماتے تھے اس دن ہمیں دسترخان کو جتنا ہم سے ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر میں لوں پر وسیع کرنا ہے جو کھانے ہمارے لیے گھر میں عام طور پر بنتے ہیں آشورہ کے دن ہم اس کھانے سے امدہ اور بہترین کھانا اپنے گھر پر بنوائے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں انشاءاللہ پورے سال رزق میں برکت رہے گی تو بس یہی تین کام ہیں جو ہمیں اس دن خاص کر کے کرنا ہے ان کے علاوہ سوشل میڈیا پر تو پتہ نہیں کیا کیا کام کرنے کے لیے اس دن کے لیے بتایا گیا ہے کسی نے اس دن کا وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا ہے تو کسی نے کوئی خاص نماز پڑھنے کے لیے اس دن کے لیے بتایا ہے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ان کاموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان سے بچیں اور جو کام ابھی ابھی آپ کو بتایا گیا ہیں ان تینوں کاموں کو اس دن ہم سبھی لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے چلیے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ گنیات سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے چلیے دوستو ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ